بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور سمید ہے کہ آپ سب حیر حیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوا ہی میں بنانے جاری ہوں آلو والے چاول جلیے میں نے آلو کاٹ کے رکھ بھی ہیں اب ہم بناتے ہیں آلو والے چاول میں نے گی کو دیکھ جی میں ڈال کے گرم کر لیا ہے اب اس میں میں پیاز ایڈ چلوں گی ہے میں تقریباً چار ادر درمیانے سائز کے پیاز کٹ لیا ہے جو میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس سیاز کو میں براؤن کر لوں گی ہلکا ہلکا سیاز ہمارا ہلکا براؤن ہو چکے اب میں اس میں ٹماتر ایڈ کروں گی یہ میں نے دو ادر ٹماتر لیا ہے اب یہ ایڈ کروں گی اب اس میں اور مسالے ایڈ کروں گی تو چمچ درہ مچے ایڈ کروں گی میں درہ مچیں ایڈ کروں گی درہ مچیں نمک درہ مچیں ایڈ کریں درہ مچیں سوکا دنیا نمک ق quelquesڑیاں وہ لیں Bourdon زبور حالو ہمارے اچھی طرح بھون چکے ہیں آپ دیکھ سب سے پانی ہائٹ کروں گی یہ میں نے پانی ہائٹ کر دیا میں ہیں تقریباً چار گلاس پانی آئٹ کیا چار گلاس پانی میں نے اس لئے آئٹ کیا کیونکہ میں بنٹ دو گلاس چاول لیا اور اسے دگ نام پانی آئٹ کرتی اس لئے میں نے چار گلاس پانی آئٹ کر لیا اب میں اسच میں زیرا سعید زیرا آئٹ کروں بی کہ میں نے frGR کر دیا اب اس پانی کو اچھی طرح عبالی آنے کے بعد کھل میں چاول ایٹ ہمارے پانی کو عبال آ چکے اب اس میں میں چاول ایٹ کروں گی ایک سو ساٹھ رپے کلو والے چاول لی ہیں اب یہ جو میں اس میں ایٹ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً میں نے دو گلاس ہی لی ہے صرف چاول میں نے یہ چاول ایٹ کر دی ہیں اب اس پانی کو اچھی طرح عبال آتے رہی یہ پانی جب تک سو جائے گا ہکل کر رہ جائے گا پھر ہم جاولوں کو دم دے دیں گے آپ بھی چیک کر سکتے کہ آپ کے چاول میں نمک کم ہے یہ تیزہ جتنا ہے اگر کم ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی سوک چک ہے اچھی طریقے سے پانی ماہ سوک چک ہے اب ہم چلے پہ توے کے رکھیں یہ میں نے توا رکھتی ہے چلے پہ آپ واپر دیکھچے کو اٹھا کے توے پہ رکھ دیں گے اور گیز آپ کو آہستہ کر لینے بلکل تھوڑی سی کر لینے یہ دیکھچے رکھ دی ہے تاہوے کے اوپر اب اس کے اوپر ہم نے دیکھچے کی تھالی رکھنی ہے دیکھچے کی تھالی کی اوپر کوئی بھی ہمیں ساف کپرل پیٹ لینے اور اس کے اوپر ہمیں کوئی بھی باری چیز رکھ دینے یہ میں نے لنگری رکھ دی ہے دیکھچے کی تھالی کی اوپر تاکہ ہماری ہوا نہ بائیں نکل سکے ہماری ہوا نہیں بائیں نکل رہی اب ہمیں پانچ سے دس منٹ کے لیے دم دینا ہے تاکہ ہمارے چاول اچھی تھا گل جو ہے پانی بلکل پوری طریقے سے سوک تقریباً دس منٹ ہو گئے دم پہ ہم اتار کے چیک کر لیتے ہیں ہمارے چاول کس طرح بنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل اچھی طریقے سے سوک چکے چاول بھی اچھی طریقے سے بن چکے اور آلو بھی دیکھیں گل چکے اچھی طریقے سے بلکل تیسٹی اور ڈیلیوشیس بنے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نائٹ میں ییلو ہیں بلکل نائٹ میں وائٹ ہیں کیونکہ ہم نے درا مرچے ڈالی ہیں اور بہت ہی اچھے بنے ہمارے چاول ایک لیٹ میں بھی ڈال کے بتا دیتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی چاول بنے ہمارے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیرے ہوئے علاقہ علاقہ ہمارے چاول ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کمنٹ اور شیئر کر دینا اگر میں چینل میں نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تینکی اللہ